اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب آج ہم پھر لے کر رہا ہے مزیددار سا ہوم پیزا جو بہت لذیذ اور امدہ بنے گا اس کی ڈو بلکل ڈیفرنٹ اور یونک ہے آپ کو کبھی سے پہلے کسی نے ایسی ڈو نہیں بتائی ہوگی جو ڈو کے اندر بھی ویجیٹیبل شامل ہو چیز ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زبردست قسم کا اس کی ڈو بننے والی ہے لیکن سٹو کی ریسپی میں نے آپ کو اس میں نہیں بتائی ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لیس کومنٹس کریے گا پھر میں آپ کو اس کی ڈو کے ریسپی بھی شیئر کروں گی جی لے چلتے ہیں زبردست سے مزیددار سا پیزے کی طرف جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے آپ بھی بنایئے اور مزید سے کھائیے سب سے پہلے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں ہاف کپ آئل دالا ہے ہاف کپ آئل آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن اس میں ہم یہ دو تھوڑی فرائی کریں گے اس کو تھوڑے بیک نہیں کریں گے اور اس میں ہم نے چکن یوز کر لیا ہے ہاف کپ پہلے تو لسنا ڈک ڈالا تھا اس کو اچھے سے پیس لیا ہے پھر چکن میں ہم نے امیجنیٹ کر کے رکھ لیا تھا اس میں ہم نے صرف و صرف تک کا مسالہ ڈال کے تقریباً آدھا سے ایک گھنٹے لگا کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا سرکر ڈال دیا تھا تاکہ گلنے میں آسانی ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑی دیکھ کیلئے ڈھاک کے رکھیں گے تاکہ چکن اچھے سے اندر سے کوک ہو جائے چکن نکال لی ہے اب یہ ڈو اس ڈو میں بہت کچھ ہے اگر آپ کو ریسی بھی چاہیے تو میسیج ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی اب یہ جو ڈو ہے ہم اس کو پھیلا لیں گے اسی آئل میں جس طرح کیسا ہم آملیٹ کو ڈال کے فرائی کرتے ہیں اسی طرح کیسا ہم اس ڈو کو بھی ڈال کے ون سائٹ فرائی کر لیں گے اچھے سے اس میں میں نے ڈالا ہے بہت کچھ لیکن جس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس ڈو میں ویجیٹیبل بھی شامل ہے چکن بھی شامل ہے دودھ بھی شامل ہے میدہ بھی شامل ہے اور چکن بریڈ کرمز بھی اس میں شامل ہیں بہت زبدرز کی رسی بھی یہ ڈو بننے والی ہے آپ بس دیکھتے جائیے کس طریقے سے میں اس کو زلزیز اور امدہ پیزا بنا کے آپ کو سامنے پیش کروں گی اس میں نہ آٹا گننے کی جنجٹ نہ خمیر انے کا مسئلہ ہے آپ آرام سے اس کو جب دل چاہے سرکے سے بنائیں اور مزے سے گھر میں ہوم پیزا کھائیں تیچم آئینز ہم نے لگا دیا ہے اور یہ جو ہم مسالہ بناتے ہیں ساموسوں کا اور رول کا وہ بھی اس میں ہم نے اپسے ڈال دیا ہے کچھ بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ گھر میں ابھی رمضان میں موجود ہوں گی اور ہر گھر میں ضرور اس کو بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس میں وہی جو مسالے ڈالتے ہیں رول کے وہ بھی شامل کر لیا ہے ڈو کا جو آپ کو ریسپی چاہیے وہ میں آپ کو ضرور شیئر کر دوں گی آپ کومنٹس کر دی گا اور اوپر سے ہم نے اس کے اندر موزلی لچیز اور چیٹر چیز ڈال دی ہے شملہ بھی ڈال دی ہے ہماری چکن کیوبز رہ گئے ہیں اس کو بھی ہم نے ڈال دی ہے اور یہ چکن جو ہے ہماری ڈو کے اندر بھی شامل ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت اللذیذ اور رمضہ بننے والا ہے اس کی خوشبو ابھی سے بہت زبردست اور یونک آ رہی ہے آپ یقین مانیں آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ جو ہیں مزید سے کھاتے رہیں گے اور آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا یہ بہت اللذیذ بنایا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اپنا فرائی پین میں ہی اس کو کوک کر لیا ہے اتنا کہ ہماری چکن جو ہے وہ ملڈ ہو جائے پیزا جیسی لک آ جائے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مزیددار سی لک اس کی آ چکی ہے اب میں آپ اس کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ کتنا اندر تک جتنا جوسی اور زبردست ہی بنا ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے یہ ہماری پیزا ڈو کی کچھ دو پکس ہیں جو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب یہ دیکھیں کتنا لذیذ اور امدہ پیزا ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیے میں نے اس کو بنایا تھا افتار ٹائم میں جی افتار میں میں نے اس کو بنایا تھا اور مزید سے انجوائے کر کے میں نے اس کو کھایا تھا ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنایا تھا ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے اپنے بہت سا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں جب تک کے لیے آپ نازیہ ریحان کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ سیمان اللہ